ہے پوری کٹنی ڈائمیج ہونے کے بعد جب اس کو خبر چل رہا اری باب رے باب میرے کو کچھ ہو رہا بلکہ جا کے ڈاکٹر کا نے بتایا انہیں دیکھ کے بول رہا نہیں آپ کے پورے کٹنیاں خراب ہو گئے آپ کو ڈائلیسیس پہ دالو سترہ سال کی عمر کے بچے ڈائلیسیس پہ بیس سال کی عمر کے بچے ڈائلیسیس پہ میں پکڑ کے پوچھا کیا کرتا تھا میان دوں کچھ بھی نہیں مولانا خالی گھٹکا کھاتا تھا کچھ بھی نہیں مولانا وہ ہمارے دوستوں کے ساتھ کبھی کبھی شوق کھا لیتا تھا میں شراب پی لیتا تھا کبھی کبھی سیندی مار لیتا تھا کبھی وہ راتوں میں آپ ذرا سوچو کھینچ رہا اندر لے رہا چھوڑ رہا اندر کتی دھوم مچری اندازہ ہے آپ کہنے آئینہ ہی نہیں ہے اندر کا سسٹم دیکھنے کے واسطے اندر کیا کیا ہو رہا کتنی ٹوڑم تاڑی پوڑم پوڑی چھوڑی آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کیڈنی خراب ہوئی ڈیلیسیس پہ چلے گیا لیور خراب ہوئے پتہ کٹ کے نکال دے رہے اس کا مگر اگر ہارٹ خراب ہو گیا بیٹھے بیٹھے مر جارہا بھئی بیٹھے بیٹھے مر جارہا نوجوان ہمارا بیٹھے بیٹھے مر جارہا کام کرتے کرتے مر جارہ نوجوان گاڑی چلاتے چلاتے مر جارہے بس میں بیٹھے بیٹھے مر جارہے نماز پڑھتے پڑھتے مر جارہے یہ وجہ صرف ہمارے غلط شوقوں کا نتیجہ ہے یہ عمر مرنے کی نہیں ہے یہ عبادت کرنے کی عمر ہے یہ مصطفیٰ کی غلامی میں محبت میں تڑپنے کی عمر ہے اس لئے میرے پیارے نوجوانوں اللہ کا واسطہ نیند اچھی کرو روز آنا چھ گھنٹے سے آٹھ گھنٹے رات میں سونا فجر کی نماز کو اٹھنا اور فجر کی نماز کے بعد کام کچھ پہ نکلنا پھر آکے رات میں آرام سے سو جاؤ آپ آپ کی لائف کو سیٹ کرو پھر زندگی آپ کی سیٹ ہوتی میں جو بات بھر رہا ہوں غلط بھر رہا ہوں یہ جو مر رہے کر رہے ہوں غلط بھر رہا ہوں نہیں میرے بھائی میں غلط نہیں بھر رہا آپ کوویڈ آیا کس کو لے کے گیا بولو آپ بولے جس کا ایمیونٹی سسٹم کمزور ہے ان کو لے کے گیا بولے ایمیونٹی سسٹم کس کا کم ہوتا کمزور ہوتا بولو آپ چاہیوں پہ چاہیوں پہ چاہیوں چاہیوں پہ چاہیوں پہ چاہیوں پہ چاہیوں اندر ایسیڈیٹی کے امبار بنی ہوئی ہے ادھر جا رہے ہیں وہ تلے وے مرچیاں اڑچیاں یہ کھینچ دے رہے ہیں چلو پھر بھی جائز ایٹم ہے تھوڑی دیر کے واسطے ارجس کر سکتے حرام کے ایٹم آ کھا جا رہے ہیں حرام کا مال کھا جا رہے ہیں مت کرو میرے بھائی ایسا میں چاہتا ہوں کہ آپ لمبی عمر جینا اور ساری عمر اللہ کے بندے مصطفیٰ کے غلام بن کے جینا آپ کو دیکھے تو لوگ بلنا غصے پاک کا غلام ہے آپ کو دیکھے تو لوگ بلنا غریب نواز کا غلام ہے بنیں گے نہیں انشاءاللہ پکا وعدہ آپ لوگاں میں ارے جب سے مل صاحب اچھی تخریر کر رہے تھے یہ کہاں گئے رہے بھائی بلکہ ایسا سونچ رہے گا سونچ رہے ایسا نہیں الحمدللہ میرے آپ کی دعا سے میں متبری کو لے بور رہا ہوں تہتی سے نعمت کے طور پر بور رہا ہوں میرے آقا کے نالین کے صدقے میں سینکڑوں مرید آئے ہیں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں سب لوگاں وہاں رہتے ہیں یہاں کے مرید بناتے ہیں یہاں رہتے ہیں وہاں جا کے مرید بناتے ہیں میں جا ہوں وہاں اچھ مرید بناتا ہوں سبحان اللہ مگر میرے لوگاں مرید کئی کو بنتے ہیں معلوم اس کو مرید بناتے ہیں کہ پہلے اس کے پورے برائیاں چھوڑاتا ہوں سبحان اللہ اپنے دنیا میں آئے تو کچھ ایسا کر کے جانا دنیا میں نام نہیں ہوا تو نہیں ہوا کم سے کم مرنے کے بعد نجات نصیب ہو جانا مرنے کے بعد نجات مل جانا دیکھو میں ایک بات آپ کو بولتا ہوں اتنا بڑا پیالیس موڈی جی آئے یہ پیالیس میں لنچ کرنے کے واسطے ٹرمپ کی بیٹی کو لے لے کے آگئے امریکہ سے آئے میرے بھائی امریکہ سے آکے یہاں لنچ کر رہی انہوں دلی سے آکے لنچ کر رہے وہ پتھا ممبئی سے آکے بہن کی شادی کر آیا تو مطلب آج بھی میان بھائیوں کی بناوٹ کی کوئی مثال نہیں ہے پورا ہندوستان اتنی بہترین تعمیر کرے میں جا کے باہر اسٹرٹوں میں بولا یوپی والوں کو بولا یہ پتھے میان بھائیوں ہیدر آباد کے تم کیا معلوم بولا کوئی ہیدر آباد والوں کو پہچھانا نہیں ہے ابھی ہیدر آباد والے کیا ہے بولا ہماری شان بتایا تو لوگوں کے فاق توڑا گئے بیہاریوں کے بنگالیوں کے یوپی والوں کے اوڑی سا والوں چھتیس گڑھ والوں کو بولا تو تاجب کریں ایسا حال ہے اللہ فلق نمہ پیلس کا تعریف کروا یہاں یہ وہ پیلس ہے جس میں ہمارے آلہ حضرت حضور میر عثمان علی خان رحمت اللہ علیہ حضور نظام جو اپنے ٹیبل پہ پیپر ویٹ رکھتے تھے پیپر ویٹ وہ پیپر ویٹ ان کے ویسال فرمائے جانے کے بعد لے جا کے لنڈن میں بیچے تو ساڑھے چار سو کروڑ روپے آئے یہ پیلس میں پیپر ویٹ کا یہ آلم تھا تو دیننگ ٹیبل کا آلم کیا ہوں گا سوچوہ پورے پیلس کا آلم کیا ہوں گا سوچوہ آئی سی آلی شان زندگی گزارے ہمارے بڑے لوگ مگر آج بتاؤ پیلس ساتھ میں آیا وہ پیپر ویٹ بھی یہاں چھوڑ دیئے پانچ ہزار کلو سونا گفٹ کرے گفٹ نظر دے دیئے جہاں رہے پہ رکھ لے بولے ہاں اتنا سونا رکھنے کے بعد بھی ایک طولہ بھی سونا خبر کو لے گئے نہیں لے گئے پیلس کے اندر کا ایک ہیرہ تو بھی خبر کو لے گئے ارے میرے بھائی ان کا نے تو اتنا تھا میرے بھائی اتنے پورے دکن پہ ان کی حکومت تھی انہوں بادشاہ تھے پھٹی کوڑی ساتھ میں لے لگ گئے میرے بھائی پھٹی کوڑی ساتھ میں لے لگ گئے اپنے پاس تو ہیچ کچھ بھی نہیں لے اپنے پاس کیا ہے اپنے پاس کیا ہے اپنے پاس غریب عدمی دو کمروں کا گھر اگر زاتی ہے تو اللہ کا سب سے بڑا حیثان ہے ہماری اولاد کو پڑھانے کے واسطے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہے ہمارے پاس کو صحیح طریقے سے اچھی عالی ڈیشز کھانے کے واسطے ہمارے پاس پیسے نہیں ہے ہوتل کو ایک وقت گئے تو ایک مہینے تک پھر ویٹ کرنا پڑتا ہمارے کو نہیں پڑھ سچا کیا ہے نا بیٹھے ٹھائرو بولنا پڑتا بچوں کو ایک ساڑھی دلا دیا بیگم کو تو پھر تین مہینے تک دوسری ساڑھی نہیں دلا سکتے ہم ہم غریب لوگاں ہمیں پاس ہے کیا میرے بھائی انہوں فلق نمہ پیلس رکھے اتنے بڑے شہنشاہ ہو کے انہوں پھٹی کوڑی نہیں لگ گئے یہاں سے آپ ان کیا لے کے جائیں گے یار مگر کان کھول کے سنو خدا کی خسم ہم جائیں گے تو اللہ کی بندگی اور مصطفیٰ کی غلامی ساتھ میں لے کر جائیں گے یا آئے ہو بندگی کر لو یہ کتنے دن کی زندگی ہے نہیں معلوم بڑے لوگاں بولتے ہیں تو چار دن کی زندگی ہے بعض لوگوں کے دو دن ہو گئے ہاں دو دن باقی ہے بعض لوگوں کے تین دن ہو گئے ایک دن باقی ہے بعض لوگوں کے ساڑھے تین ہو گئے آدھا دن ہیچ باقی ہے بعض لوگاں بلکل بارڈر پہ کھڑے ہوئے ہیں ہسو مد میرے بھائی میں ریال بور رہا ہوں آپ ہم کو انداز نہیں ہم نہ سمجھ رہے میں سو سال جیتا ہوں میں پچھے سی سال جیتا ہوں میں اسی سال جیتا ہوں یہ بلکل یہ منحوس سوچے یہ غلط سوچے یہ یہ بلکل یہ مومن کی سوچ ایسی نہیں ہوتی میرے بھائی مومن ایسا نہیں سوچتا کبھی بھی مومن یہ سوچتا ہے کہ یہ نماز میری آخری نماز یہ میری آخری نماز ہے مومن کی سوچ ایسی ہوتی ہے مومن کی فکر ایسی ہوتی ہے یہ آج کی رات گزری تو مومن سوچتا یہ میری آخری رات ہے کل کا دن گزرے تو مومن سوچتا یہ میرا آخری دن ہے جمعہ گزرے تو مومن سوچتا یہ میرا آخری جمعہ ہے اللہ کا واسطہ میرے پیارو آؤ اللہ کی طرف عبادت کرو میرے بھائی زاکر بنو عابد بنو متخی بنو ایسے بن جاؤ میرے بھائی آپ کو یہ وٹہ پلی کی فاروخ نگر کی گلیوں سے کوئی گزرتا ہوا دیکھے تو یہ نہ کہے فلان کا بیٹا فلان کا باپ فلان کا بھائی جا رہا ہے دیکھنے والا کہے دیکھو دیکھو مدینے والے مصطفیٰ کا خلام جا رہا ہے کریں گے انشاءاللہ اللہ کی عبادت کریں گے اور سرکار سے سچی محبت کریں گے بس اب ایک آخری بات سن لو کیونکہ ماشاءاللہ سوہ دو گھنٹے ہو گئے بیان شروع کر کے آپ لوگاں بیچارے جب سے کھڑے سو کھڑے چھیں یہ بیچارے بھی جب سے کھڑے ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے اب آخری بات سنو سرکار سے محبت کرو نمازیں پڑھو درود پڑھو اپنے آپ کو پورا مکمل سنت رسول کے ہلیے میں ڈھال دو سب بیکارے میرے بھائی سب بیکارے میرے ایک ملنے جھلنے والوں میں ایک صاحب تھے ان کو ایک لڑکی سے محبت ہو گئی تو انہوں اپنے گھر میں بولے اپنے امی اببہ میں بچی سے شادی کرنا چاہ رہا ہوں تو ان کے امی اببہ برے ہرگز ہم تم کو اجازت نہیں دیتے نہیں کرتے ہو بچی سے شادی بولے تو وہ صاحب کیا کرے وہ بچی کو لے لے کے بھاگ گئے بھاگ کے جا کے شادی کرے آپ ذرا غور کرو انہوں وہ بچی کی محبت میں اپنی امہ جان کو چھوڑ دیے اپنے باپ کو چھوڑ دیے اپنی بہنوں کو چھوڑ دیے اپنے بھائیوں کو چھوڑ دیے اپنے خاندان کو چھوڑ دیے سب چھوڑ دیے پورے زمانے میں رسولہ گئے رسولہ ہو گئے پورے زمانے میں وہ ایک بچی کی محبت میں بچی بھی رسولہ ہو گئی اس کی محبت میں دونوں ملکہ چلے گئے تین چار مہنے رہے ادھر 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 پھرے پیسے پورے ختم ہو گئے وہ آپیس آ گئے آنے کے بعد جو ہے باپ کے گھر کو گئے تو باپ حکال دیا بچی اپنے باپ کے گھر کو گئے تو ان کا باپ بھی حکال دیا تو ایک چھوٹا سا کمرہ جو ہے رینڈ پہ لے کے رہنے لگے رہتے ہوئے شوہر جو ہے لڑکا وہ بھی جاپ کرنے لگا اپنے حالات کو بہتر بنانے لڑکی بھی جاپ کرنے لگی اتفاق ایسا ہوا بھی ان کی ابھی لوگ سٹ ہو رہے ہیں اچھے حالات چل رہے ہیں بننے جا رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں ہاتھاں پیراں مار رہے ہیں دونوں بھی اتفاق سے آفیس میں بیٹھ کے یہ جاپ کرتے کرتے اس کو ہٹ اٹیک آیا انتقال ہو گیا انتقال ہو گیا اس کا جنازہ لے کے دواخانے کو گئے دواخانے میں پورا ہنڈرٹ پرسنٹ شور ہو گا کہ اس کا انتقال ہو گیا تو وہاں سے بیوی کو کال کرے بیوی آئی جنازے کو لے لے کے اپنے وہ ایک کمرے والے گھر کو لے گئی لے کے جا کے وہاں سے جو ہے اس کی تتفین کے کام کاج کر دی پورا کر دی خاندان والے ادھر کے بھی آئے ادھر کے بیرات تتفین ہو گئی اب یہ بچی کو لے کے جا کے بچی کے ماں باپ کیا کرے اپنے گھر میں رکھ لیے بیٹی کیسی رہیں گی بلکہ گھر میں رکھ لیے گھر میں رکھے تو صاحب انہیں جس دن انتقال ہوا اس دن تو یہاں تھی روتی پڑی گئی دوسرا دن انہیں بڑی مشکل سے گھر میں گزاری تیسرے دن زیارت کری چوتھے دن پورڈر لگا لی لپسٹک لگا لی جاب کو چلے گئی انہیں مرا اس کے لیے انہیں تیار ہو رہی کسی اور کے لیے یہ ہے دنیا سو بیسے نہیں ہوتے سو بیسے نہیں ہوتے مگر یہ بھی دنیا کا ایک روپ ہے یہ دنیا بے وفائی کا مرکز ہے کسی کے ساتھ وفا نہیں ہوتی کسی کے ساتھ دنیا وفا نہیں کرتی ایسے لوگوں کے خاطر اللہ کو بھول جانا رسول کو بھول جانا کیا خلمندی ہے میرے بھائی کونسی خلمندی ہے میں کوئی سمجھاؤ آپ ذرا میں بھی سمجھنا چاہ رہا ہوں یہ سگرٹہ پی رہی مو سے سڑی بدبو گٹ کے کھا رہے ہیں خلیز بدبو پھر باڈی کے آرگنز پورے تباہ و تاراج حلاق بیویج ہو رہے ہیں شراب پی رہے ہیں پوری پوری جسمانیت تباہ جوا کھیل رہے ہیں معیشت تباہ لوٹریوں میں پیسے لگا رہے ہیں پوری حالات تباہ اور پھر جو ہے بیٹ لگا رہے ہیں میچوں کے اوپر پوری معاشی حالت تباہ پورے ہمارے پاس تو ایک واقعہ ایسا بھی آیا بچے کو ایسی لط لگ گئی یہ جوا کھیلنے کی اپنے گھر کے بگونے لے کے جا کے بیز دیا آخری میں یہ اتنی بدترین درجے کی لط ہی ہے تو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں آپ یہ لط میں مت پھسو آپ نہیں پھسیں گے انشاءاللہ میرے آخا کی نالین پاک کے صدقے میں آپ جو ہے اللہ اور اس کے رسول کو رازی کریں گے اللہ اور اس کے رسول پہ مہربان ہوں گے اللہ اور اس کے رسول آپ پہ مہربان ہوں گے اللہ اور اس کے رسول کو رازی کرنے والے آپ عامال کریں گے اللہ اور اس کا رسول آپ پہ خرم کرے گا آپ اللہ رسول کو رازی کرنے والے عامال کریں گے اللہ رسول آپ کے لئے اپنی